آسٹریلیا نے پاکستان کی بہت زیادہ یونیورسٹیز کو بلیک لسٹ کر دیا اور اگر آپ بھی اسی یونیورسٹی سے پڑے ہیں تو اب آپ آسٹریلیا میں ایڈمیشن یا سٹیڈی ویزا اپلائی نہیں کر سکتے اسلام علیکم and welcome to our YouTube channel My name is عظیم قاسم and I am founder and CEO of Redify Group of Companies At Redify Group of Companies we provide information regarding study abroad immigration and career counselling آسٹریلیا نے پاکستان کی بہت زیادہ یونیورسٹیز کو بلیک لسٹ کر دیا اور اگر آپ بھی اسی یونیورسٹی سے پڑے ہیں تو اب آپ آسٹریلیا میں ایڈمیشن یا سٹیڈی ویزا اپلائی نہیں کر سکتے یہ جاننے کے لیے کہ آسٹریلیا نے کس کس یونیورسٹی کو بلیک لسٹ کیا ہے اور اب آپ کس کس یونیورسٹی کے ذریعے آسٹریلیا اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے انترک لازمی دیکھئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آسٹریلیا جب سے اپنی انہوں نے بارڈر ریزیوم کی ہم نے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا نے کافی زیادہ ups and downs دیکھے بھی ہیں اور دکھائے بھی ہیں ایک ہی دن میں جو ہے نا وہ ہزاروں ویزاز کا رفیوزل پھر ایک ہی دن کے اندر جو ہے نا وہ ہزاروں نوٹیفکیشن آف ویزا گرانٹ ایک ہی یونیورسٹی کے ویزے رفیوز ہو رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے جو ویزے گرانٹ ہو رہے ہیں جن کو ہم پاکستان میں یہ بلکل ایک عام فہم بات تھی کہ کالیج کا بیٹ کا ٹیف کا ویزا نہیں لگتا ان کے ویزے جو ہیں نا ان کے ویزاز گرانٹ ہوئے اور وہ یونیورسٹیز جن کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو ٹاپ نورج یونیورسٹیز ہیں آسٹریلیا کی اور ان کا ویزا تو رفیوز ہو ہی نہیں سکتا آر ایم ایڈی ہے کینبرہ ہے مرڈاک ہے اس طرح ڈیکن ہے تو ان کے ویزاز بھی رفیوز ہوئے تو کافی زیادہ کنفیجن کا شکار ہے آسٹریلیا بھی اور ان کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی اور جو نیا سسٹم انہوں نے انسٹال کیا آرٹیفیشل انٹریلیجنس بیس جس میں جتنی بھی ویزا کی جو آپ کہہ لیں کہ آسیسمنٹ ہے وہ اب اس کے ثروع ہوتی ہے آسیسمنٹ جو ایک آرٹیفیشل سسٹم اس کے ثروع ہوتی ہے تو وہ بھی کافی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کے اندر بھی لیگز ہیں اس کے اندر بھی کافی زیادہ پرابلمز فیس کرنی پاڑ رہی ہیں آسٹریلیا جس کی وجہ سے یہ پرابلمز بچوں کو نظر آ رہی ہیں اچھا خیر آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے if you want to apply in any university in any country canada, usa, uk, sweden, malaysia just simply log into idfad.pk slash apply and you will get a simple information form application form اس کو آپ نے fill out کرنا there is no application fees آپ جیسے ہی form submit کریں we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor اور پھر اس counselor سے آپ بات کر کے اپنی assessment کروا سکتے ہیں ان سے آپ information لے سکتے ہیں and we now have a designated portal system for all students اگر آپ کسی بھی country میں بیٹھ کے کسی بھی شہر میں بیٹھ کے پاکستان کے اپنا process start کرواتے ہیں you will be assigned by a student portal جہاں پر آپ اپنی application کو track کر سکتے ہیں جہاں پر آپ اپنا status track کر سکتے ہیں کہ استریلیا نے کافی زیادہ universities پاکستان کی اس کو ہم بین تو نہیں کہہ سکتے بہرحال آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا یہ کوئی لسٹ جو میں آج بات کرنے لگوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو لسٹ ہے یہ جو بین ہے سینکشن ہے یہ پہلے سے کافی زیادہ implemented ہے ایک لسٹ پبلش ہوتی ہے ایک ویب سیٹ ہے جسے ایک لسٹ کہہ لیں آپ اس کو جس کو national office of skilled جو لسٹ ہے skilled recognition جو لسٹ ہے وہ پبلش ہوتی ہے ایک ادارہ ہے جو اس کو پبلش کرتا ہے اس کو ہم شارٹ فارم میں نوسر بھی کہتے ہیں ن او او ایس آر national office of skilled recognition جو یہ بیسے تو اس کے بہت زیادہ کام ہے اس ادارے کے لیکن ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹی requirements کس طرح سے ہے پاکستان کی assessment کس کے اوپر ہونی ہے پاکستان کی کون سی یونیورسٹی جو ہے نا وہ کس سیکشن میں آتی ہے آپ لوگوں نے اکثر سیکشن کا نام سنا ہوگا کہ بھائی آپ کی یونیورسٹی جانا سیکشن من میں سیکشن ٹو میں سیکشن ٹری میں سیکشن فور میں ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی اس اس وی ایف لانچ ہوا تھا تو اسٹریلیا نے سیکشن اور رینکنگ آپ کہہ لیں کہ رینکنگ کریٹیریہ بنایا تھا کنٹریز کا بھی اپنی یونیورسٹیز کا بھی ان کی جو اس کو ہم لیول ون لیول ٹو کہتے ہیں ایل ون ایل ٹو ایل ٹو ایل ٹری ایل فور کہتے ہیں اور کنٹریز کا بھی جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان جو ہے نا وہ لیول تھری کے اندر assessment لیول تھری کے اندر ہے انڈیا غالبا ٹو کے اندر اس وقت اور اسی طرح باقی جو جیسے امریکہ ہے گیننڈا ہے وہ assessment لیول ون کی اندر ہے تو اسی طرح جو جس کنٹریز سے اپلائے کر رہے ہیں آپ اس کا پاسپورٹ وہ اس کا assessment لیول ہوتا ہے جس یونیورسٹی اپلائے کر رہے ہیں آپ یعنی کہ اگر آپ یو ٹی اپلائے کر رہے ہیں وہ لیول ون کی یونیورسٹی ہے تو وہ گریڈ بنتا ہے کہ وہ depend کرتا ہے کہ وہ decide کرتا ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹس کی requirement کیا ہوں گی اچھا اسی طرح جو جس یونیورسٹی سے آپ نے پاکستان سے ڈگری حاصل کی ہے اس کا بھی ایک section جو ہے نوصر publish کرتا ہے جو یہ decide کرتا ہے کہ جس یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری لی ہے اس کا australia میں کیا credibility ہے اچھا وہاں پر ایک چیز جو ہے نا وہ اکثر بچے confuse کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو section one two three four کی نوصر list ہے اس میں وہ یونیورسٹیز شامل ہیں جو پاکستان کی top rank یونیورسٹیز ہیں وہ انہوں نے جو ہے نا وہ section one میں کر دی ہیں اور جو پاکستان کی تھکڑ یونیورسٹیز ہیں وہ انہوں نے section four میں کر دی کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہے لیکن اس کا جو اصل criteria ہے وہ list کا یہ ہے کہ جو نوصر list ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ پاکستان کی ایک particular university کی بات کر لیتے ہیں ہم لامز کی بات کر لیتے ہیں لامز کے بچے australia میں کتنے آئے لامز کے بچے australia میں سو بچہ آیا لامز کا ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے اندر چار کٹن چلے گے چار ڈیکن چلے گے چار ڈیکن چلے گے چار دو چلے گے چار ایکس وی زی میں چلے گے ٹوٹل سو بچہ آیا لامز یونیورسٹی کا پاکستان سے australia پڑھنے کے لیے اچھا اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ جو سو بچہ چس یونیورسٹی میں آیا تھا australia میں کیا اس نے وہاں پر اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے اس کا ریٹینشن ریٹ کیا ہے وہاں پر فور اسٹنس اگر سو میں سے پچاس بچہ آیا ڈیکن کے اندر پچاس بچہ چلا گیا کٹن کے اندر وہ ڈیکن میں پچاس بچے جو ہیں وہ وہاں سے اپنی ڈگری ایک شمیسٹر کے بعد چھوڑ کے بھاگے پچاس کے پچاس ہی یا چالیس چلے گے اس میں سے اسی طرح جو کٹن کے بچے تھے وہ اس میں سے جو ہے نا وہ پچاس میں سے جو ہے نا آپ کہلیں کہ چالیس جو ہے نا وہ چھوڑ کے بھاگے اب ڈگری کمپلیٹ نہیں کی ایف آگے پڑھنے کو دل نہیں کر رہا صحیح ہے نون سیریس اٹیٹیوڈ ہے بچوں کا یہ بچے یہ جو یہ جو ریٹ آف ریٹینشن ہے یہ جو بچوں کا اٹیٹیوڈ ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ لمز کے بچے کی رینکنگ کیا ہوگی آنے والے سال کے اندر اچھا بیسٹ آن ڈیٹ فیکٹس بیسٹ آن ڈیٹ ایبیٹنس اس وقت جو لمز کی رینکنگ ہے وہ سیکشن مان کی گئی یعنی کہ جو بچہ لمز سے پاکستان کا جو لمز کا لسی کا بچہ ہے بی ان جو کا بچہ ہے وہ جو جاتا ہے اسٹریلیا میں تو وہ اپنے ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے جس یونیورستی میں جاتا ہے جس ڈگری میں جاتا ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے and I was too amazed and surprised to know that university of gujarat is in section 1 university of gujarat جو ڈیٹ فیکٹس آن کی یعنی کہ جو بچہ university of gujarat کا استریلیا پڑھ if you want to apply in any university in any country canada usa uk sweden malaysia just simply log into idfad.pk slash apply and you will get a simple application form there is no application fees آپ جیسے ہی فرم سمیت کریں گے we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor اور پھر اس counselor سے آپ بات کر کے اپنی assessment کروا سکتے ہیں ان سے آپ information لے سکتے ہیں and we now have a designated portal system for all students اگر آپ کسی بھی country میں بیٹھ کے کسی بھی شہر میں بیٹھ کے پاکستان کے اپنا process start کرواتے ہیں you will be assigned by a student portal جہاں پر آپ اپنی application کو track کر سکتے ہیں جہاں پر آپ اپنا status track کر سکتے ہیں جا رہا ہے وہ اپنی university وہاں جا کے change نہیں کرتا ڈگری وہاں جا کے change نہیں کرتا اچھا اس میں اب بہت ساری ایسی universities ہیں جو section 345 میں آگئی ہیں پہلے سے کہہ لیں کہ پچھلے سال سے آئی ہوئی ہیں اب یہ جولائی میں دوبارہ list revise ہونی ہے ابھی تک تو خیر یہ list میں ہیں اور وہ ایسی universities ہیں جو پاکستان کی اچھی universities ہیں آپ ان کو بہت تھکڑ بھی نہیں کہہ سکتے اور بہت زیادہ ان کو high five بھی نہیں کہہ سکتے لیکن ایک اچھی میاری universities ہیں میں کچھ کے نام لگتا ہوں فاطمہ جناح medical university لاہور میں ہے اسی طرح university of south Asia ہے اسی طرح حجویری university ہے and to my surprise اس میں university of central Punjab بھی ہے اس میں superior college university بھی ہے اس کے اندر فیصلہ بال medical university بھی ہے اس کے اندر salim habib university کراچی کی بھی ہے اس کے اندر NCBA لاہور بھی ہے اسی طرح اس میں اور بہت ساری universities ہیں list بہت لمبی ہے آزا گھنٹہ لگ جائے گا مجھے خیر major universities ہیں جو section three four five degrees universities ہیں یہ وہ universities ہیں جن کا بچہ اب australia میں apply نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا پہلے سے تھا یہ خیر list میں نام اسی طرح curtain university کا نام curtain university ucp کے بچے کو آئیلس کی exemption دے رہی تھی اور جبکہ ucp section four کی university ہے صحیح ہے اب خیر curtain نے آئیلس بھی بند کر دیا ہے انہوں اس پر ویڈیو میں نے بنائی بھی ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو جلد مل جائے گی curtain کے جو نئے requirements آئی ہیں کافی بچوں کے questions آ رہے تھے اس کے اوپر اچھا اب یہ جو three four five والے بچے میں نے نام لی ہیں یہ والی university اس طرح کی اور کافی universities ہوں گی اچھا اس میں جو ہے نا وومن university مرد آشا مرد کے پی کے کے پی کے اسٹم آپ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ sensitive ویڈی ہے پاکستان کا وہاں کے پاسپورٹ کو یونیورسٹی کنٹری ہیڈز ہے نا وہ ایسے حکارت سے غصے سے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کھا جائیں گے اس پاسپورٹ کو اس پہ جہنہ افلیٹر نہیں آ رہا بہت کم یونیورسٹیز ہیں like ڈیکن ہے فلنڈرز ہے والنگ ہوں گا وہ دے رہی ہیں اس میں اور کب تک دیں گی یہ بھی نہیں پتا آنے والے وقت میں اور آپ سب سے گزارش ہے جو بچے جا رہے ہیں section 4 والے 3 والے خدا کے واسطے وہاں جا کے اسائلم کلیم نہ کیجئے گا وہاں جا کے اپنی ڈگری کمپلیٹ کیجئے گا آپ کے آپ کے پیٹرن کے اوپر آپ کے انیلسز کے اوپر آنے والے بچوں کا جو ہے نا future depend کر رہا ہے یہی وہ ریزن تھی جب میں ہاتھ جوڑتا تھا بچوں کے خدا کے واسطے خدا کے واسطے مرگی کو زباہ مت کرو مرگی کو زباہ مت کرو ہمیں اسٹریلیا کی یکے کی ہمیں ان کنٹریز کی ضرورت ہے ہمارے پاس نہیں ہے اس طرح کی ادارے ہمارے پاس نہیں ہے اس طرح کی اپرچونٹیز آنے والے پچاس سال بھی مارے پاس نہیں ہے ابھی گورنمنٹ نے پھر اعلان کیا کہ ہم پچاس لاکھ دس لاکھ بندہ جائنا وہ بھیجیں گے باہر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے اپرچونٹیز خدا کے واسطے مان جا کے اپنی ڈگریز کمپلیٹ کریں مان جا کے اپنی آپ کی سوچ ہے انڈین سٹورنٹس ہے نا وہ کتنے غلط کام کرتے ہوں لیکن اپنی ڈگری نہیں چھوڑتے جس کی وجہ سے انڈین سٹورنٹس کو ہمیشہ ملتی پاکستانی بچوں کے اوپر آپ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ہی سٹیلیا لینڈ کرتے ہیں بس کہتے ہیں کہ میں آگے ہونا پچھے پاکستان پورا بھار میں جائے ٹھیک ہے میں بس پہنچ گیا ہوں بس میرے لیے اتنا کافی ہے اور جاتے ہی یونیورسٹی چینج ڈگری چینج اور کام میں لگ کے صحیح ہے اور آپ کا جتنا یہ آنے والی آپ کی نسلوں کے اوپر ہونے آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کے آنے والے جو آپ کی جو فیلوز ہیں ان پر فیکٹ آئے گا ان کو نہیں ایسپٹ کریں اب جو 345 کے جو ڈگریز ہیں یونیورسٹیز ہیں یہ کیوں ہیں جو ان کے سینئرز یہاں سے گئے تھے انہوں نے مان جا کے سٹڈی نہیں کی انہوں نے مان جا کے اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کی تو ابھی ابھی نئی لیسٹ بھی آنے والی ہے صحیح ہے اچھا اب سختی چونکہ بہت زیادہ ہو رہی ہے پہلے تو اتنا غور نہیں کرتے تھے یونیورسٹی سیکشن 345 کے اوپر فوری بولینیہ سی تھی لیکن اب سختی بہت زیادہ ہوگی اب ہر یونیورسٹی یہ ایمیل کر رہی ہے کہ we will not accept سیکشن 345 یونیورسٹیز from پاکستان almost 80 to 90% یونیورسٹیز یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں even تیف کالجز and ویٹ بھی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ we will not take section 345 یونیورسٹیز ڈیگری from پاکستان اور جس کی وجہ سے اب یہ جو بچے ہیں مارے یو سی پی سپیریر اور بھی کافی یونیورسٹیز ہیں جیسے میں نے نام لیا کچھ کا کچھ کا نام میں نہیں لے سکا چونکہ لسٹ بہت زیادہ لمبی ہے بچے نراز بے جائیں گے کہ سر میں ویسے خود یو سی بی گریجویٹ ہوں میرا بھی نام section 4 والی یونیورسٹی کے اندر ہے اچھا خیر یہ بچے ابھی سیڈیا نہیں پلائے کر سکتے اور ان کے لیے خیر باقی کینیڈا یو سی سویڈن یو کے وہ تو خیر اپن ہی ہیں اپنا ٹائم یا ماں مت ویسٹ کریں جو کہ میں نے پچھلے دو ماں میں دیکھا ہے کہ ایک بچے کا ہم نے چھے چھے جگہ پلائے کیا اور وہاں سے ریفیوزل آیا ٹھیک ہے بچے کو بھی ٹائم بیسٹ کرنا بچے کو بھی انتظار کرنا پڑا ہے ہمیں بھی جہاں نا وہ کافی زیادہ فائٹ کرنے پڑی چونکہ سختی جو ہے نا گریجولی ہوئی آستا ہے پہلے نیتی تنی ہے لیکن اب بہت زیادہ ہو گئی ہے ہمیں بھی جو ہے نا وہ بچے کو نہ کرنے پڑی گیا اور ٹائم بھی ویسٹ ہو ہے بچے کا بھی ہمارا بھی ٹیم کا بھی اور پھر بچے نراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے ایفرٹ نہیں کی میرے پر تو ڈونٹ ویسٹ ویسٹ ویر ٹائم لے کے سیکشن کا پوچھ سکتے ہیں we will definitely tell you that آپ کی یونیورسٹی کون سے سیکشن کی ہے اور اگر آپ اپنی پروفائل کا سیسمنٹ کروانا چاہتے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی یونیورسٹی پلائی کر سکتے ہیں کسی کنٹری پلائی کر سکتے ہیں تو سمپلی آپ کے پاس ہمارا ایک فارم ہے ایڈیفائی ڈاٹ پی کس سلیش اپلائی وہ آنلین فارم فل کریں and we will give you free of course assessment اور اگر آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں آویلیبر ہیں we have now student portal ہمارا online student portal جہاں پا جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور online اپنی application کو اپنے ویزا application فارم کو ہر چیز کو آپ ٹریک کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہے تو اس کو لازمی شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا